اچانک آنے اور اچانک جانے میں سب سے نمائیہ چیز ایکو نائٹ اور بیلیڈونہ ہیں اچانک جاتو سکتی ہیں مگر اچانک بعض دفعہ مریض کو بھی ساتھ ہی لے جاتی ہیں کیونکہ ان میں وائلنس بہت ہے ان دونوں کے درمیان فرق ہے ایک جو خاص طور پر پیشن ازر رکھنا چاہیے بعض دفعہ دونوں دمائے کٹھی دینی پڑتی ہیں کسی اور مجبوری کے پیشن ازر لیکن اگر ان کو پیچھان لیں تو ایک ہی دوائے کے لیے کام آ سکتی ہے ایکو نائٹ میں بھی اچانک آنا اور اچانک جانا شامل ہے لیکن اس میں خوف ضرور ہوتا ہے ایکو نائٹ کے مریض سخت خوف زدہ ہوتا ہے کہ کچھ مجھے ہونے لگا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی موت کے متعلق بھی یقین کر لیتا ہے کہ بس اب اس بیماری سے میں نکل نہیں سکتا اور خواب و بیماری سخت نویت کی موت والی بیماری نہ بھی نظر آئے ایکو نائٹ کے مریض کا خوف میں مبتلا ہونا ایک لازمی حصہ ہے اس کے بغیر ایکو نائٹ بنتا ہی نہیں تو ہر وہ مرض جو اچانک ظاہر ہو اور خوف ساتھ لے کر آئے اس کا عراج ایکو نائٹ ہے اور اگر اچانک ہو اور وائلنس بہت ہو اس میں لیکن خوف نہ ہو بعض دفعہ مریض ڈل اور بحث ہو جاتا ہے اس بات میں یعنی شدید طور پر ایک عضو ہے جو پھول گیا ہے پھٹنے لگا ہے تکن ہے درد ہے لیکن یہ وہم نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں یا کوئی خطر لاکھ چیز ہے وہ بیلہ ڈونہ ہے اس کی سردد بھی ایسی ہوتی ہے اچانک آئی ہے اور شدید طبقن ہے اس میں دھڑکن پیدا ہو جاتی ہے اور اگر ذرا سا بھی سر ہلائے آدمی یا شور پڑے تو رکھتا سر پھٹ جائے گا